اسلام علیکم جی پاکستان کے صبح پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے کہ چھ ہزار سکول حکومت پنجاب آؤٹسورس کرنے جاری ہیں اور یہ نجی شراکتداری کے ساتھ چلائیں گے نجی اور سرکاری دونوں کی شراکتداری سے چلانے کا فیصلہ ہوا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کچھ غیر ملکی انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اب پنجاب کے کچھ سرکاری سکول چلائے جائیں گے جن کی تعداد جہاں پر بچوں کی کم ہے یا باقی بہت ساری اس میں عوامل ہیں پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن جسے پیف کہا جاتا ہے جو ایک انقلابی پروگرام تھا پنجاب میں اس کے تحت یہ سکول چلائے جائیں گے اور تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے گا اچھا یہ سکول کنی لاکھوں میں چلائے جائیں گے یہ پنجاب کے مختلف ازلا میں پروڑ پورے پنجاب میں جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی یہ وہاں چلائے جائیں گے اور اس کا جو اپلائے کرنے کا طریقہ ہے یا کیا یہ پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے تفصیلی بتائے گی جو لاکھوں بچے سکول سے باہر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اچھا ان سکول کو کون لے سکتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن میں اہلیت ہو سکول چلانے کی اور وہ پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن پیف کے پورے جتنے بھی ان کی شرائط اس پر پورا اتر ہیں اس کے علاوہ جو انجیو سیکٹر ہے پرائیویٹ چینز ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ پنجاب حکومت کا ایک بہترین منصوبہ ہے جو بچے سکولوں سے باہر ہیں انہیں واپس سکولوں میں لانے کا اور لاکھوں بچے دوبارہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے اور یہی پہ جو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے جو آلریڈی پارٹنرز ہیں جو پیف پارٹنرز ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو پیف ہے کوئی ریلیکس کرے اپنی شرائط میں لیکن کیونکہ آلریڈی جو پیف پارٹنرز ہیں وہ پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے اس فیصلے کی تاہید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ انقلابی اور تاریخی فیصلہ ہے اس سے اگر یہ سکول دیے جائیں گے تو نوجوان جو بے روزگار نوجوان ہیں انہیں بھی بطور استاد ملازمت ملے گی اور پورا ایک معاشی سیکٹر اور تعلیمی سیکٹر بہال ہو جائے گا